فارم 45 اور فارم 46 پور کرنے کا عمل فارم 45 ان ہدایات کے مطابق تیار کرنا ہے فارم کے اوپر دی گئی خالی جگہ میں انتخابی حلقے کا نام اور نمبر درج کریں اس کے بعد پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر درج کریں پولنگ سٹیشن پر تفویز کردہ ووٹوں کی تعداد، مرد، خواتین اور کل تعداد درج کریں کولم ایک میں نمبر شمار درج ہوں گے کولم دو میں تمام امیدواروں کے نام بیلٹ پیپر کے مطابق درج ہوں گے کولم تین میں ہر امیدوار کے بیلٹ باکس سے برامت درست ووٹوں کی تعداد درج کریں کولم چار میں ہر امیدوار کے حاصل کردہ درست ٹینڈڈ ووٹوں کی تعداد درج کریں کولم پانچ میں ہر امیدوار کے حاصل کردہ درست چیلنجڈ ووٹوں کی تعداد درج کریں کولم چھے میں کولم تین چار اور پانچ کی تعداد کو جمع کر کے ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے کل ووٹ درج کریں اس کے بعد اے میں درست ووٹوں کی کل تعداد یعنی کولم چھے کی کل تعداد درج کریں بی میں گنتی سے خارج شدہ ووٹوں کی تعداد میں پہلے بیلٹ باکس سے برامت شدہ ووٹ جو گنتی سے خارج کیے گئے پھر گنتی سے خارج کردہ ٹینڈٹ ووٹوں کی تعداد اور گنتی سے خارج کردہ اعتراض شدہ یعنی چیلنجڈ ووٹوں کی تعداد درج کریں اس کے بعد بی کا مجموعہ اور پھر سی میں اے اور بی کی تعداد جمع کر کے لکھیں مشترکہ پولنگ سٹیشن کی صورت میں خواتین کے ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد الگ الگ لکھیں جبکہ الہدہ پولنگ سٹیشن کی صورت میں سی کی تعداد ہی ڈی کے خانے میں لکھیں کولم ساتھ میں پولنگ ایجنٹس کا نام اور پارٹی وابستگی اگر کوئی ہو درج کر کے ان سے دستخط لیں پریزائیڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر اپنا نام اصلی اہدہ اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں گے آخر میں مختص کردہ جگہ پر اپنے دستخط اور انگوٹھے کے نشان سبت کریں گے اگر ضرورت ہے تو پریزائیڈنگ آفیسر اپنا نوٹ لکھیں اور آخر میں جگہ کا نام تاریخ اور وقت درج کریں یاد رہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر یہاں ریزلٹ کی تکمیل کا وقت لکھیں گے اور وہ فارم پنتالیس کو آرو کو بزریا موبائل ایپ بھیجیں گے فارم چھیالیس کو اس طریقہ اکار کے تحت پور کرنا ہے فارم کے اوپر دی گئی جگہ پر انتخابی حلقے کا نام اور نمبر درج کریں اس کے بعد پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر درج کریں پولنگ سے پہلے آرو سے وصول شدہ بیلٹ پیپرز کی تعداد کو سیریل نمبر ایک میں اس طریقہ اکار کے مطابق لکھیں سیریل نمبر دو میں بیلٹ باکس سے برامت شدہ درست اور گنتی سے خارج شدہ تمام بیلٹ پیپرز کی کل تعداد درج کریں سیریل نمبر تین میں ٹینڈڈ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد سیریل نمبر چار میں چیلنجڈ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد سیریل نمبر پانچ میں زائع شدہ یعنی سٹری بیلٹ پیپرز اور منسوخ شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد جبکہ سیریل نمبر چھے میں سیریل دو، تین، چار اور پانچ کا مجموعہ درج کریں سیریل نمبر سات میں غیر جاری شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد اس طریقہ اکار کے مطابق لکھیں سیریل نمبر آٹھ میں سیریل چھے اور سات میں درج شدہ بیلٹ پیپروں کی تعداد کا مجموعہ لکھیں سیریل ایک میں درج شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد کو سیریل آٹھ کی کل تعداد کے برابر ہونا چاہیے اس کے بعد فارم چھالیس پر بھی پولنگ ایجنٹس اور مبسرین کے نام اور دستخط لیں اگر وہ موجود ہوں پریزائیڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹن پریزائیڈنگ آفیسر فارم چھالیس کے آخر میں اپنا نام اصلی اہدہ جائے تائناتی اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں گے اور مختص کردہ جگہ پر اپنے دستخط اور انگوٹے کے نشان سب کریں گے آخر میں جگہ کا نام اور تاریخ بھی درج کریں گے آخر میں جگہ پر اپنے درج کریں گے